بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیارے بھی ورڈس انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سکتا ہمیں حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین آج میں نے بنائی ہے تاوہ کلیجی بہت ہی مزے کی بنی ہے ٹیسٹی بنی ہے تو آپ بزرور بنائیں گا تو جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں سب سے پہلے جو میں نے کلیجی کی سمیل ختم کرنے کے لیے کلیجی کو جو ہے لہسن جو ہے سمیت پوٹ کر اس پر لگا دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو اچھے سے مل کے میں نے دھولیا ہے واشکا لیا ہے اور چھلنی میں ایک جھالی میں جو ہے ڈال دیا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے اس کے بعد میں نے ایک توے پر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس طرح اور کلیجی کو اب اس کے اوپر ڈالیں گے توہ میرے پاس چھوٹا تھا اور کلیجی زیارہ تھی کیونکہ کلیجی کے ساتھ جو میں نے ایکسٹرا پیسیز ہوتے ہیں یعنی کے یعنی کی گردے وغیرہ ان کو بھی ساتھ میں نے کار لیا تھا تو اب یہ دیکھیں تباہ ہمارا چھوٹا ہے تو اب میں اس کے لیے کسی اور برطن میں یا پھر ایڈ کروں گی اس کو لیکن میرا بہت دل تھا کہ یہ میں تباہ کے اوپر بناوں وانہ میں اس کو کڑاہی وغیرہ بھی میں بنا سکتی تھی لیکن یہ جگہ ہے وہ کم ہے اور اس کو جو ہلانا ہے وہ مشکل ہو رہا ہے تو اس طرح اگر ہلاؤں گی نہیں صحیح سے تو یہ جو ہے جل جائے گی تو اس کو کسی دوسرے برطن میں جو ہے کنورٹ کروں گی ابھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں تھوڑی دیر میں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور یہ یہ پر خاص طور پر تقریباً ہار گھر میں بنائی جاتی ہے اور مزے سے ہو جاتی ہے میرا جو ہے من نے ہی کار رہا کی اس کو دوسرے برطن میں کروں یہاں پر میں نے جو ہے ڈالا ہے اس کے اوپر لہسن ہوتا ہوا ہے لہسن نمک بلکل نہیں ڈالا نمک جو ہے بلکل آخر میں ڈالیں گے کیونکہ نمک جو ہے اس کو ہارڈ کر دیتا ہے اور آخر میں ڈالنے سے نمک ٹھیک رہتا ہے تو اس کو ایک میں پین میں کنورٹ کر لیا ہے کیونکہ پین کی کنارے ہوتے ہیں اور تبہ کے کنارے نہیں ہوتے اس میں ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے سفیہ زیرہ اور اس کو فرائی کرتے جائیں چمچ ہلاتے جائیں ہلکے ہلکے سے تاکہ یہ جو ہے جل نہ پائے اب ساتھ ہم اس کو نیچے تارتے ہیں اور دبالہ سے توا جو ہے اوپر رکھیں گے کیونکہ توا رکھ کر اس کی اوپر ہم شامل کریں گے آئل یہ دیکھیں اسی توا کے اوپر جس پہ بنایا تھا ویسی اس توا کو میں نے اوپر آئل ڈالیں گے اور کٹے ہوئے ٹیماتر جو ہے تین 4 منٹ جو ہے فرائی کریں گے آپ کلیجی کو اس لانکھوں کے اوپر کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے کلیجی بنائیں گے ایسے ہی بنائیں گے ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایک چمچ کٹی لال مرچ پاوردر ڈالیں گے اس کو اچھے سے تھوڑا سا فرائی کریں گے اچھے فرائی کرنے کے بعد اب اس کو اس میں شامل کریں گے کلیجی میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو کلیجی میں شامل کریں اس میں ڈالیں گے اس اس یہاں پر جو ہے ہماری یہ ٹماٹر کی جو گریوی سی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم اس پر شامل کریں گے اس کو دو منٹ پر فرائی کریں گے پکائیں گے اس میں میں نے ابھی دک پانی نہیں ڈالا چونکہ جو گردہ اور فپرہ وغیرہ ہوتا ہے وہ نارملی ویسے گھر میں کم ہی لوگ مطلب کھاتے ہیں اگر اس کو کٹ کے اس میں ڈالا جائے تو وہ بھی ساتھ کھایا جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا جو بندے کھا نہ رہے ہوں سب چل جاتا ہے تو اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اس کا طوے کی مدد سے اس کے اوپر ڈھامتی ہے دس منٹ بعد میں نے پین کو اوپر سے تباہ ہوتا رہا ہے تو یہ اس کی لک ہے دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور یہاں پر میں اس میں ایک چمل تقریباً نہ مکتا لوں گی اور اس کو دوبارہ سے ہلا کر برابر کر دوں گی اس میں ہری مرچیں بھی ڈال لیتے ہیں کٹے ہوئی تو ماشاءاللہ سے کلیج جی ہماری تیار ہو چکی ہے تقریباً اب اس کے اوپر جو ہے کٹے ہیں لیمو اس کا رس نچوڑتے ہیں دو سے تین از کا آپ اس کو مزید سپائسی بنانے کے لئے کاری مرچ بھی آڑ کر سکتے ہیں اور مزید لیمو بھی ڈال سکتے ہیں لیمو جہاں بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کا ذائقہ یعنی کے چٹ پٹس آتا ہے اور دوسرا جو ہے ہازمہ بہت جلد کرتا ہے لیمو تو جی تو ویورز اس طرح ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جو ہماری تواقل جی جو ہے تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے دوے پر کنورٹ کر دیا ہے اور اس پہ اوپر ڈالا ہے میں نے کوئی دینا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک بہت ہی پیاری بہت ہی مزید کی اور ہلکی سی میں نے اس کو دم پر لگا دیا تاکہ یہ گرم رہے اور ہم کھائیں اسی کے ساتھ یوڈیو مزید کی مزید کی بہت ہم مزید کی